جیلے لڑکس نکا گو نکا گستا پاتا وہ شو کھاندار ہو چا کھانداری خدا تعالی نبی صحبان اجادہ دوتمت توی کریو پانن پرائیویٹ لائف گزاری ستوی توی چو فل اختیار چھیک چا دو ہس مزل سمکھو توی رات لی سمکھو توی ایک پھر سمکھو توی دائی پھر سمکھو توی کہیں بین چند نکا گو توی توی کریو پانن فیملی لائف گزاری توی پرائیویٹ تعلقات کرو توی قائم حلال چھو مگر سید فرمو کھبردار کھبردار منسز میں اس گرزی نزدی اختیار منسز میں بیوی کے نزدی بھی مت جانا ہے وہاں کہا خدا ہے اخت کیا وجہ چھو اخت اس کیا وجہ یعنی بسیت سے سمجھا ہوں چاہاں میرے بھائیو کہ خدا تعالی نیم چیز حرام کرمی چھے تحچکین لگے وجہ بلا وجہ کرنے خدا تعالی کانچیز حرام اور چونکہ تحمدہ یہ زہر ہوتا ہے اسے اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے تو منسز میں اللہ تعالی شانوں نے میاں بیوی کے سکچول تعلقات کو حرام کر دیا اور حرام کر دیا اتنا حرام کر دیا فرمو اگر کہیں اس انسان اگر دویاو بہت سو منسز کی حالت اپنی بیوی سے ملا اس نے میرے دن کا انکار کر دیا بے کس حدیث پاکست میں فرمو اگر یہ گلتی گئے ایک پونڈ صدقہ کرو ایک پونڈ کو تقریباً شیئر ساتھ ساتھ رو پیئے اتنا ساتھ رو پیئے اتنا ساتھ سوال خدا یہ کیا اس قرد حرام سے اس لیے تمہاری صحت کے لئے مزیر ہے چین خطر مزیر تمہارے پیشاب کی جگہ پر کینسر ہوگا اگر تم نے یہ کیا آج چونہ اجوگ میڈیکل ساتھ گارہ سے کہ میرے بھائیو خدا تعالی ہیم چیز حرام کرمی چھتا اس لیے قرد حرام خامکہ قرد حرام مثلا اشوانا سیکن ٹائٹ اسلام میں حرام سیکن ٹائٹ اسلام میں حرام وارہن وئی نئی مگر ڈاکٹر شو وانو کہ ڈرکس سیحت کے لئے مزیر لکن وئی نئی امو بطلب چند اس بدا ہو دی چائش حرام اس لیے کہ جوانی میں جب تم سیکن ٹائٹ پہنو گے تمہاری مردانگی ختم ہو جائے گی تو پھر کس کن کس ختم مردانگی جواب مردانگی ختم ہوگی جوانی میں باڈی کا ہر چیز ڈیولپ ہو رہا ہے جوانی سٹارٹ ہوگے ہر چیز ڈیولپ ہو رہا ہے ہر چیز بڑھ رہا ہے یعنی سے سیکن ٹائٹ لوگ ہوتا اور تمہاری باڈی کے تمام چیزیں سیکن ٹائٹ میں باندھے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے اس لیے پرائن زمان چھنی ناماردہ اس کی زمان اس میں ناماردہ چھنی وی اگر اس لیے سیکن ٹائٹ حرام کر ایم کورا ظلم کی انچی چھن رام جواب یہ رام ہے مر انسان چند سمجھے وہاں میرے بھائیو بس تھوئیو تے ذہن سمجھ ایمان چھو اللہ تو نے ایسا عطا کرمت از ایمانت پر روزو کوئی کردار اس کرجو حفاظت ڈرگز لاو ایفیرز میوزک ڈانس اور غلط فیشن اور اچھر سی ایسے کونز تو ہن موبائل اگر تو یہ راتے موبائل کھولو آپ نے سو رکے تاچھوڑی سے کہوں ہی رکاؤ نہ بول تم اپنے آپ کو وہاں خود بچاؤ خود رکاؤ کہ میں غلط چیز نہیں دیکھوں گا اچھا مزہ آئے گا بہت دیکھنے میں ساکھا فانا میں نہیں دیکھو گا پھر بھی دیکھ رہا ہوگا نیوک بچے نیوک بچوں مائلی سوانا اب آ جانا میں دیکھتا اگر چوئنے دین تو ایدیتا ہم اگر چوئنے دین تو ایدیتا ہم ٹھیک اسی طرح سے میں چون کو چون مگر تو ایتا اس کو چھان بووشن میں مگر تو ایتا اس کو چھان اور یہ راتیں تمہارے اسی میں گزر جائیں گے فرمو جنابِ رسولِ عقیم صلی اللہ علیہ وسلم لوکو تموز کیا ہمیں ہم جوان فاسق و فاجر صاحب اس ربکور ارضیہ رسول اللہ اس منس امتس یم ویزی کہاں ایسا کھارشکات ونن بول کہاں ایسا برائی نیس رکاو نن بول سیری ایسا برائی ہے مگر کہاں ہی ونن کیسے میلی سماج گیس محسوس بات چک غلط مگر ونن ٹیچر اس گیس محسوس لڑکے لڑکیاں غلط کر رہے مگر نہیں بولیں گے گام کے انت جتن گیس محسوس لوجوان ہسا چک گھارا بھی ان کو مگر ایسا کیا کرن انسانہ اس بچان باگ اس محسوس لڑکی تو لڑکی پیئے یہ شن بہتا بنائی سے مرکوس ونیق کیا ایسا ایسا کیا ہی منس ہے کرتن پانے کیا ایسا کرن ہر ایک ایوائیڈ کرے گا ماجہ اس پتا میویں بچی چھن مگر سکری ایوائیڈ سوائی نہیں ماجہ اس پتا سوائنے پانیس کھان دارتے ہیں بچی چھے کبر کو تو اس محسوس فرمو کہ یہ ہوگا صاحب سب کے حران ایسا بھی ہوگا ہمارے بچے بگڑ جائیں گے اس ونونا تو من سائنس سوائیٹی ایس برباد اس کرو ہی نہ فکرتے ہوں حضور نے بیس ہمیں فرمو ایم کھر بہتر حالت ہے ایسا 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 ایم کھر بہتر حالت کیا فرمو کہ ایم کھر بہتر حالت ہے ایسا یہ لوگ خاصن برائین گھندا ہوا دیوان اور اگر کہاں کھور اس کن پاکی تو میں اس ایسا ایسا رکا اٹھا ہم ایک نظار چاہت روزان بچا مشلڑک فون کرا باشت فرینی کوچن سنٹرس مز تائچو میں ٹیچر وانا خبردار ٹوپ لے گی تھی پک لے گی تھی ایک تائچو نے ہر جب ٹوپ لے گی تھی خبردار کمی جازار لے گی تھی تائچو سے لڑکین وانا خبردار یہ برکشت اور ککستانوں نے یہ مزلمان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ برائیوں کی دعوت دیں گے اور خیر کو رو کریں گے اے جو دور چسو میرے نوجوان بھائیو تو ہونس جوانی چھو تو ہونس دن آت امان تو یہ ہے کیوں آپ حفاظت کریں مگر آچو بڑ بڑ جنگ کرنچو پانت سے صبح سے شام تک تم کو بہت جنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بہت سارے شوق تمہیں زبا کرنے پڑیں گے بہت ساری تمہیں تمہیں دبانی پڑیں گی تم کو بہت سارا کا انکار کرنا پڑے گا بلکہ بہت ساروں سے لڑنا پڑے گا اس کے بعد تم بچا سکو کہ اور اگر یہاں کے جوانوں کی جوانی نہیں بچی اگر یہاں ایمان یہاں کردار اور یہاں سہت سہت کا مسئلہ کیا ہے جناب یہ تمام کورڈ رنگز اور یہ تمام کرکرے چپس اور چاکلیٹس اور یہ تمام جنگ فوڈ اور نیوری میم چیز کھن کھا تو یہاں چھے یہ تمام آپ کے سہتوں کے لئے زہر ہے مگر ہے سرک میں ٹیسٹ سب مجھدار چیزیں ہیں ٹیسٹ فل بر اندر سے زہر تمام یہ کورڈ رنگ یہ اسرائیلیوں کی ہیں اللہ ماشاءاللہ ایک دو چیزیں نہیں ہوں گی باقی ساری انہی کی ہیں اور فائدہ کچھ بھی نہیں صرف نقصان تو ایشو تو ایشو تعلیم پا رہا کچھ ہے کتاب اور مز سنٹ اور نیٹس پٹن ان تمام چیزوں کے نقصانات کیا ہے چاکلیٹوں کا نقصان کوڈ رنگز کے نقصانات جنگ فوڈ کے نقصانات اور یہ جو مزیر چیزیں ہیں اپنی سہر کی حفاظت کرو اپنی سہر کی حفاظت کرو مطلب مزیر سہر چیزیں کھانے سے بچو اس میں مزہ تو ہے کھانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے اور مزے کا تعلق صرف زبان سے لے کر گلے تک ہے باست جتو ہی چھو ٹیسٹ بٹھو پڑھن تو ہٹ اس تاہم جتو ہی چھو اپنی سہر چیزیں ہی پتا ہوا ہیں آگے کیا ہوا ٹیسٹ کا سارا اور انسانوں کی انسانوں کی کروڑوں کی دولت ہیں صرف ٹیسٹ پر برباد ہوتی ہیں مزہ گوز چیزیں مزہ تو ہی چھو مزہ آنا چاہیے اتنا ہی ہو مزہ کا تعلق کتنے سے ہے وٹھا سہ بٹھن دیتا ہے گھرٹ اسلام یوں تو ہی چھو تو ٹیسٹ فرمات دیکھو بلکہ یہ دیکھو فوڈ ویلیو کیا ہے گھزہ میں فوڈ ویلیو کی چیزیں کھاؤ اگر اس فرمات دیکھو گئر گسن کھین ممکن چاہیے اجھوک نازمہ نہیں آئے تو چھو بیک ورڈ گئر کھینی ویل ایشی فارورڈ چاکلیٹ کھینی ویل اے جناب چاکلیٹ کھین پوچھو سکوتوہ تک نادان ہو تم انسان چاکلیٹ کھا 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 سیدوں کو تباہ کر رہے ہو تمہارے گھر کے مقابلے میں سو چاکلیٹ کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کے لئے سائنس پڑھنی پڑھیں گی آدھی تو یہ سمجھ تمہارا جو سیدھا سادھا لیمو ہے اس میں کتنے فائد ہیں وہ مقابلے تمہارے کوکوکولا اور تمہارے فینٹاؤں کے تو اپنی سہر کی حفاظت کرو وہ چیزیں اور اسے سیدھ چھو سیدھ لیزیم کیا سیکچوال سیم دیکھنا بند کر دو اور وہ حرکت کبھی مت کرنا جس حرکت پر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے سا کیا حرکت چھا فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لانت تمن انسان خدا اس لانت تمن انسان جو انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوں گے کاش تو یہ سمجھ ابھی مطلب کیا ہو چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہو ناکہ الید ملعون اور جنویس تو ہی امک امتحان یہ ہو تو کسو پریشان پتہ ایسا آگ اندر سے اگر آئی ہوگی اور بے قرار ہو جاؤ گے اور نین نہیں آئے گی اور جی چاہے گا کرنے کے لیے تمویس کیا کرو تو ہی کھڑے ہو جاؤ دو رکعت وضو کرو تھنڈے پانی سے تھنڈے پانی سے اسنجا کرو اور اس کے بعد پھر دو رکعت خدایا میں یہ جوانی یہ گس ہم نے برباد گسیں بچھو اس کا ستانس امانت تیکھو سب نے کہا سنو بسن ون سوری برباد کرت بسن سوری ون برباد کرت پاتہ یہ بھی بھی کھاند رکھای سے زنان مراند سچکنے کی ہیں ہمارے سامنے روز یہ کیس آتے ہیں پاتہ زنان مراند یہ مارت نشیئی زائن یہ ہوتا پھر بات میں اپنی جوانی کی حفاظت کرو اپنی مردان کی کی حفاظت کرو میں جو سمجھا کاش تو یوں سمجھ میں کیا سمجھا رہا ہوں موسیقی